موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام جائزہ کے ساتھ میں آپ کا مزمان واجد باوا اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمارے سینس صحافی تذیعہ کار حنیف عمران بھٹی صاحب موجود ہیں اسلام علیکم بھٹی صاحب مالیکم السلام ورحمد اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم سبحان اللہ بھٹی صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں نون لکھ کے پاور شوکی جو کہ کل صاحب وال میں انہوں نے کردنے کی کوشش کی جو کہ اتنا کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہ دیا کیونکہ خان صاحب جب پندال میں آئے تھے 29 اپریل کے جلسے میں تو وہاں پہ تو ایک جمع غفیر تھا لیکن کل صورتیات اس کے یکسر تھی اور جس عوامی عدالت کی بات کر رہے تھے میاں نواز شریف وہ آپ کے سامنے کہ عوامی عدالت بھی اب انہیں مصرد کرتی دکھائی دیتی ہے لیکن پھر بھی آج ایک نون لکھ جلسہ کرنے جاری ہے سادق آباد میں اب دیکھتے ہیں کہ وہاں صورتیال کس طرح سامنے آتی ہے برزہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے علاوہ بات کریں گے ہزارہ کی کیونکہ ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ان کی جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے وہ ناقابل قبول ہے انسانی جانوں کا زیادہ ہو رہا ہے جو کہ کہیں بھی کسی بھی معاشرے میں اس کو نہیں قبول کیا جا سکتا اور آرمی چیف جرنل کمر باجوہ صاحب وہ وہاں پہ اظہارہ یک جاتی کرنے پہنچ گیا اور ایک پریس کانفرنس بھی کیا ہے جس سے کہ ان کا مورال یقینا ہائی ہوا ہوگا ان کو ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے ان کو پاکستان کا وہ پاکستان کا حصہ اور پاکستان کا حصہ ہی رہیں گے ان کو یہی احساس لائے جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں مزید پروگرام کا آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایکسٹرا جیوڈیشل کلر کی بات کریں گے آپ سمجھتے ہو گئے ہوں کہ بیٹی صاحب میں راہ انوار کی بات کر رہا ہوں جن کی آج پیش ہی تھی لیکن وہ پیش نہیں ہوئے انہوں نے بلکہ میڈیکل سٹیٹیفکیٹ پیش کر دیا اور عزیب بات ہے کہ وہ بھی علیل ہو گئے ہیں کیونکہ کچھ دال کالین دکھائی دے رہی ہے ایک فٹ پرسن جو کہ سپر فٹا ہے جو کہ چند ماہ پہلے مقابلے کر رہے تھے اور آپ کے سامنے ہی تھا کس طرح پولیس میں انہوں نے اپنا وزن رکھا ہوا تھا اس پر بات کریں گے جی بیٹی صاحب سب سے پہلے تو پروگرام میں بات کرتے ہیں نون لیک کے پاور شوکی جو کہ اتنا کامیاب دکھائی نہیں دیا اور عوامی عدالت کیا کہتی ہے دیکھیں بات یہ ہے نواز شریف نے اپنا جلسہ کر لیا ہے اور اپنا موازنہ کر رہے ہیں جھوٹ اور سچ سے نیا محمد نواز شریف صاحب پہلی بات تو یہ مجھے تھوڑی سی عرض کرنی ہے آپ کے علمے تو اچھی طرح ہوگی آپ نے عمران خان کا جلسہ بھی دیکھا اور اس میں ورگلا بھی دیکھا جذبات بھی دیکھے جذبہ بھی دیکھا اور آپ نے محبت کا جو اظہار ہے وہ بھی دیکھا آپ ایک لیڈر ہیں کم سکم اتنی بات تو تسلیم کر لیتا ہے بندہ کہ وہ اسے تسلیم تو آپ نے کاری لیا ہوگا پتہ تو لنگ جاتا ہے بندے کو لیکن اتنی خوبصورتی سے آپ ایک منٹ کے لیے آپ سے یہاں پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں پہ میں صرف یہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کمپائریزن آپ نے بہت اچھی بات کیا ہے خان صاحب کے جلسے کا احوال بھی آپ کو دکھا دیا جاتا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کے جلسے کا بھی احوال دکھا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو ایک فرق جو آنا وہ پتا چل جائے جی بڑھ صاحب اب آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک کھلاڑی دیکھیں میں تو اب یہ کر رہا ہوں وہ دیکھیں خان صاحب جب آپ گزر رہے تھے سٹیج کی طرف آ رہے تھے تو آپ دیکھیں ان کے چاہنے والے کھلاڑی جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے ایک دفعہ ان کے ساتھ ہاتھ بھی ٹاچ ہو جائے یہاں تو میاں نواز شریف صاحب گزر رہے ہیں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے جی خود آگئے ہیں اور سٹیج پہ کھڑے ہو گئے ہیں اپنی کام شروع کر دیا میرے بھائی آپ کو کتنی بار بتائیں آپ اگر ووڈ کو عزت دو چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جناب ملک پر آپ کا راج رہے اور آپ کو یہ وزارت عزمہ کا تاج پہنے رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے عوام کی خدمت ضروری ہے وہ جو آپ نے نہیں کی اب آپ خود سے اپنی سیاست اب تو وڈی صاحب وزارت عزمہ کا تاج بہت دور ہو گیا ناہل قرار دیئے گئے ہیں تاہیات دیکھیں اب آپ جو عمران ڈوگر صاحب ہیں جو تختیشی افسر ہیں آج جنہوں نے پورا کٹا کھول کر رکھ دیا ہے اور آپ کو کتنی دفعہ بندہ بتائے اور آپ کی ہر دھرمی کی دارت دینی پڑے گی آپ اب انڈین فلموں کے دعا وہ ایکٹر بن گئے ہیں کہ جھوٹ کو سچ یہ تو کہاوت بڑی زبردست ہے کہ ایک عام ایک بندہ جو جھوٹ بولے گا ایسے لگے گا وہ سچ بول رہا ہے اور ایک بندہ جو سچا ہوگا اس کو کیونکہ انداز گفتگو نہیں آتا تو پھر وہ آپ کے جو صحافی آپ نے جو رکھے میں ہیں چھلڑ لفافے جو پیسے آپ سے لکھتے ہیں حرام کا مال آپ نے کمایا تو حرام نہیں جانا ہے تو پھر وہ اس میں سے نکالتے ہیں سادے آدمی کی بات میں سے اس کو بولنا نہیں آیا اس نے نہیں جاتیز کر دیا ہے اگجارہ نقاط اس نے پیش کر کے پہلی دبا تو سنجید کی سے خان صاحب نے یعنی آ کر قوم کو بتایا ہے کہ یہ انقراب اس سے آ سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو خان صاحب نے فرما دیا ہے وہ انشاءاللہ بیسے ہی ہونا ہے کیونکہ وہ بندہ سچا ہے صادق ہے امین ہے اور اس نے کر دکھایا ہے پہلے سے آپ کی طرح باتیں نہیں کی اور آپ نے جو فرمایا زرداری صاحب پر کہ جناب زرداری صاحب جو ہیں پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں اب عمران خان صاحب کے ساتھ مل گئے ہیں یہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں اور آپ بڑے بھائی ہیں اب کو تو زرداری صاحب جو فرما رہے ہیں اس کا جواب بھی تو دے دیں نا آپ نے جو خدداری کیے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ نے جو ان کو گھر سکھائے سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور ایوان صدر میں وہ جو آپ نے کہا جب بندے بٹھا دیں وہ جو وہاں کے سنجھ کے کچھ لوگ آ کے بیٹھے تھے مسلح اپنے گارز جو تھے ان کے زرداری صاحب کے اس کا مطلب تو بڑے صاحب یہی ہوا کہ یہ دونوں جو ہے نا پیپلز پارٹیوں انہوں لے نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایوان صدر میں مسلح گارڈ جو تھے پرائیوٹ گارڈ جو تھے یہ تو حکمت ہم جی دیکھے نا اللہ کے فضل و کرم سے نہ تو فوج نے ماشاء اللہ لگانا تھا نہ ایسا کوئی یعنی کسی نے سوچ رکھا تھا یعنی مفامت کی سیاست کرتے رہے ہیں دونوں بڑے صاحب یہی کہیں ایک دوسرے کے ایپ چھپاتے رہے ہیں نہیں بڑے صاحب گرداری نے بھی واضحاں کہہ تو دیا ہے کہ میں ہم دونوں ملے ہوئے سے کہ اب فوج اگر اندر آ گئی ہے اگر معاشرہ لگایا تو یہاں گولی چل جائے گی آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ ان دونوں نے اپنے گھر جوٹ سے قوم کو بے وقوب بنایا یہ تو بڑے صاحب کہہ رہا ہوں کہ کوئی کیس نہ تو ادھر سے سنے کہہ رہا ہوں نہ ادھر سے سنے کہ پشپناہ ہی کرتے رہیں ایک دوسرے کی حکومتیں ٹائم بارٹا ہوا تھا آپ بات کرتے ہیں آپ کو تمام ذابط اخلاق سارے جو ہے قانون اب یاد آتے ہیں آپ عوام کو فرما رہے ہیں کہ یہ جو یعنی آپ مجھے اتنا ووٹ دے دیں کہ میں اٹھاکی قانون ہی تبدیل کر دوں گا اب یہ خواب تو ہو سکتا ہے یہ آپ کا ذاتی جو ہے نظریہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس پر اب عملا تاق قیامت عمل نہیں ہو سکتا میں مانی کریں میاں صاحب آپ لیٹر ہیں تو پھر لیٹر بن کے دکھاؤنا ہے فیس کرو ابھی تو جیل کے آرڈر ہوئے نہیں ابھی تو صدا تدویز ہوئی نہیں تشخیص ہوئی نہیں نہیں بڑھ سب آپ انہیں سیاسی شہید بنانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں جیل میں جائیں گے تو پھر لیٹر بنیں گے پہلے بڑھ سب کیا انہیں مشورہ دے دیں انہیں وہ کریں کیا آخر کیا کریں ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے آپ وہی مشورہ دینا چاہ رہے ہیں جو چو دنے نصار صاحب انہیں دیتے رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ تصادم نہ کریں آپ کو پیسے واپس کرتا ہے جیل بھوک تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو جیل میں مجھے ایک بات بتا دیں تو میں نے تو صاف کروا دیا آپ کے چھوٹے بھائی نے اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اگر فیصلہ آتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے آپ جیل میں اگر فیصلہ آتا ہے تو آپ کو کیا طریق ہے آپ اس کم اس قوم پر رحم کریں چلیں بڑھ سب آپ صحیح کہیں اس قوم پر یہ رحم کریں کچھ بھی ہے مار دھاڑ کی سیاست نہ کریں تصادم کریٹ نہ کریں ایجیٹیشن ایسی کریٹ نہ کریں جس سے پوری قوم اور پورا ملک دعو پر لگ چاہے انہیں یہ تو چاہیے بلکہ تمام پارٹیز کو چاہیے کہ وہ سیاست کریں جمہوریت کا بال بالا کریں جمہوریت کو مقدم رکھیں لیکن ایک سیاسی اقدار میں رہتے ہوئے یعنی کہ جو اس کے ایتھیکس ہے نا اس کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کریں اثر وائس جو قوم کی عزت وہ دعو پر لگی ہوئی ہے پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشن میڈیا کے سامنے اس وقت بڑھ سا ایک بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر مزید ٹاپکس پر بات کریں گے ناظرین stay with us بریک پر جانے سے پہلے بڑھ سا ہم بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کی اور انہیں اب ہوش کے ناکھوں لے لینے چاہیے جو ان کے انٹرنل سیاست ہے اثر وائس وہ مسلم لیگ شین بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مزید آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہزارہ ڈویجن کی بڑھ سا ہزارہ ڈویجن کے حوالے سے جو آپ کے سامنے صورتحال آرہی ہیں ہمارے سامنے آرہی ہیں قوم کے سامنے آرہی ہیں معاملات سارے وہ عجیب سے ہے عجیب و غریب صورتحال ہے اس کی لئے آرمی چیف وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے اظہار یک جہتی کیا ہے کیا بھٹی صاحب انسانی جان اس طرح ہی سندھ میں تو ہوئی ریڈی ٹارکٹ کلنگ بابا صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو قدم ہے نا فوج کی طرف سے یہ دس سال پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن چلیں دیر آئے دروشت آئے اب ہزارہ ہمارے ہی لوگ ہیں ہماری ہی قوم ہے نا اب ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ان کے دکھوں کا مداواہ کرنے چیف آف آدمیسٹ آپ کو جانا پڑا ہے آپ کے وزیر آدم صاحب بھی گئے ہیں اچھی بات ہے اب برامن ملک ہو چکا ہمارا الحمدللہ ہمارے جیسے صاحب بھی چلیں گے سکورٹی ایجنسیز نے بڑا اچھا کنٹرول کر لیا ہے اب وہ جو تقریب کاری پہلے ہوتی تھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے اب نہیں ہوتی لیکن ساری ظاہرے جاتے ہیں اور وہاں پر جو اناصر تھے ان کو میرا خیال ہے اچھی ناتھ ڈالی ہے فوج نے وہ تقریباً وہاں سے بھاگ گئے ہیں اور جن کے وہ تھے ان کے پاس ہی چلے گئے ہوں گے یا پھر مر مر آ گئے ہوں گے فوج تو نہیں چھوڑتی ہے تو بڑی صاحب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو اناصر جن کے تھے ان کے پاس ہی چلے گئے آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے بارڈر ساتھ لگتے ہیں کیا انڈیا لگتا ہے افوانستان لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی لابی ہے جو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بگاڑنے پر تلیریا ہے یہاں پر امن و امان نہیں چاہتی ہے ہماری خوشحالی نہیں چاہتی آپ کیا دیکھتے ہیں ایسی ہوائی مخلوقیں پہلے کراچی میں تھی اس کے بعد پھر آپ کو بتا بلوچستان میں تھی کلوشن یادر بھی پکڑا گیا کیا معاملات کیا ہیں بڑی صاحب یہ کلوشن نہیں تھا کئی کلوشن تھے یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے فوج نے بڑا تلوہ اپلیشن کیا ہے اور سب کمنات کا بانکہ دیا ہے بڑی صاحب یہ نواز شریف کے نال ہونے کے بعد یہ اپلیشن زیادہ تیز ہو گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ باہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ساری انڈین بھرتی کیے ہیں جو ان کی باہر سعودی ارمین کی جو ملے ہیں تو یہاں پہ صورتیال کیوں ہے ایسی آخر میرے بھائی محسرم گزارش یہ ہے یہ مت کہیں دیکھیں نواز شریف نے سٹینڈ تو لیا گو ایڈ نواز دیکھیں چیف ایکسیکٹیو لیتا ہے سپسلال کو حکم اوپر سے آتا ہے اور اوپر کون ہے نواز شریف نواز شریف نے مفامد کی سیاست ان کی سامنے آگی ہے بڑھ صاحب مودی بھی ان کے یار ہیں آپ کے سامنے صورتیال ہے سوورینیٹی پہ کوسٹن مارک بھی لگا فوٹیجز باہر آئیں نواز شریف صاحب تھے اور ہیں اب نہیں ہیں چلیں نائے لوگ ہیں انہوں نے جو اپنا کچھ کیا ہے اس کی سزا ہم کو ملے گی لیکن جو انہوں نے اچھا کام کیا ہے وہ دیکھیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ڈنڈی مار گئیں ڈنڈی نہیں ماریں گے میاں نواز شریف نے جورت کا مظاہرہ کیا حالکہ بزدل آدمی ہیں ابھی تو خان صاحب سے ٹر رہے ہیں تو ابھی تو ایک جلسہ ہوا ہے تو انہوں نے دو دن پہلے تو کہا میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں میں ڈروں گا نہیں میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا بڑھ صاحب آپ کیسے کہتے ہیں وہ ڈر رہے ہیں تو بڑھ صاحب ترس کھا لینا چاہیے کہ ترس کھا لینا چاہیے کہ ترس کھا لے واقعی جماعتوں کو چاہیے کہ آپ سنو میرے پیارے بھائی آپ پوری ہسٹی اٹھا ہو تیس پینتیس سال کی چالیس سال کی نوازری کی سیاست کی آپ کو کبھی گرمی میں یہ شخص نظر آیا کبھی اس نے کوئی جلسہ کیا ہو کوئی جلوس کیا ہو کوئی ریلی کی ہو اور کوئی کارنر میٹنگ بکھا دو ہے اور اس کا تو چہرہ بچھا رہے گا مزدوروں سے ان کے چھوٹے بھائی تو سلاب میں اکثر آپ کو پتہ ہے شوز پہنے میں نظر آتے ہیں اکثر آپ کو پتہ چھوڑ دیں اس کی کیا بات کرنی ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے بھی کسی کام کے نہیں ہیں آپ اس کی بات کو چھوڑیں ہیں اب جو آپ نے دوسرا فرمایا تھا وہ کیا کہتے ہیں چلیں بڑھ صاحب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کی ہی ایک انکانٹر سپیشلسٹ کی بات کریں گے ایک شر جوٹیشل کلنگ کی بات کریں گے ایک بہادر بچہ یہ میں نہیں کہہ رہا بڑھ صاحب یہ ذرداری نے کہا تھا کہ ایک بہادر بچہ ہے اور پبلکلی کہا تھا بہادر بچہ بیمار بچہ ہے وہ یہ کہنا جا رہا ہوں کہ بہادر صاحب بیمار کیسے ہو گیا بڑھ صاحب میڈیکل سیٹیفیکٹ آگیا ماں پہ آج عدالت میں پہلے آئے تھے تو بغیر ہتکڑی کے آئے تھے کھلے عام دندناتے پھیر رہے تھے آپ کیا صورتیال بنی ہیں آپ کو کیا خیال ہے کہ نہا خون آپ کریں گے آپ لوگوں کے بچوں کو ماریں گے ان کا قتل عام کریں گے مراہ آپ کو قدر سزا نہیں دے گی یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں ان کا یہ خیال تھا یہ جو بہادر بچے بنے فیضت سے جن جن کے ان کا یہ خیال تھا ہمیں بیٹھے بچا لیں گے کچھ بھی نہیں ہونا اس ملک میں کس نے کیا اٹھانا کسی قریب کی کیا آواز کھانی ہے یہ تو اللہ بھلا کریں قبائل ہمارے مسعود انہوں نے ایک سٹینڈ دیا ان کا بچہ مرا نقیب اور اس پر آج اس کو بیمار بھی ہونا پڑا ان کا پتہ ہے اب چیپ جیسے سب چھوڑنے والے نہیں ہیں قبائل ہم آئے دن تو آج بھی وہاں ڈٹے ہوئے ہیں وہاں کھڑے ہیں انہوں نے کہا ہم ہڑتال کریں گے اگر یہ ایک لیے پیش پہ پیش نہ ہوا تو وہ پوری قوم ان کے ساتھ میرے بھائی کھڑی ہے عدلیہ انصاف کر رہی ہے ادارہ انصاف کر رہی ہے اور ایک اور ڈسکلوئیر بڑھ سب آپ کو بتا دیتا ہوں جیو فینسنگ کی بات کرتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جی پی ایس یعنی پوزیشننگ بتاتی ہے موبائل کے حوالے سے تو اس میں ان کی لوکیشن جہاں پہ اس کو مارا گیا اس کا پولیس مقابلہ کیا گیا بڑھ سب وہ نہیں بڑھ سب پہلے تو اکیوز تھا جانا آج یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے جیو فینسنگ کے تھو کہ وہ وہاں پہ موجود تھا یہ تو آپ پرانی بات ہے جب یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو وہ تو اب ثبوت تو سامنے آگئے ہیں آپ صرف یہ دیکھیں میرے ملک میں کہ ادارہ کیسے تیزی سے کام کر رہے ہیں انصاف عام آدمی تک کیسے پہنچ رہے ہیں کیسے کیا خیال ہے اب انصاف ہوگا قانون کا راج ہوگا یہ آپ نظر آ رہا ہے آپ کو کبھی کسی غریب آدمی کو اتنا انصاف ملا اور اتنی یعنی تیزی سے ملا ہے یہ ہے انصاف تو بڑھ سب انصاف کی بات کی اس کی بات کر لی ایک آپ سے جاتے جاتے پروگرم میں تھوڑا سا وقت رہ گیا آپ سے ایک بات کرتا ہوں کیا ان کو بھی انصاف ملے گا یہ میں نہیں کہہ رہا رانہ سنوالا کی جاتے جاتے بات کر دیتا ہوں انہوں نے ایک بڑا عجیب سا بیان دیا ہے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کل کے جلسے میں جو ہے وہ ڈانس کرنے والے اور والیاں جو ہیں وہ وہاں پہ وہ ہے انہوں نے تماشا لگایا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکے کل جو خواتین موجود تھیں ان کے ٹھومکے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کہاں سے آئی ہے کیونکہ ان کا جلسے بھرنے کا ایک لیکہ بار ہے رانجہ کر دی نہیں میں آپ پہ رانجہ کر دی یہ تبدیلی کا نعرہ لگاتی لگاتی تحری کے ساتھ جو ہے یہ خود ہی تبدیل ہو گئی ہے کل کا سٹیج جو ہے وہ لوٹوں اور فصلی بٹیروں سے براب ہوا کل کے سٹیج پر کالے نیلے پیلے قسم کے لوٹے وہاں بے بیٹھے تھے اور ایسے بے ضمیق کہ جن کی ہنسی جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ ان کا ضمیر ان کو جوتے مار رہا ہے برسا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی اے کے جلسے میں تھے نیچرل سی بات ہے عجیب سی بات ہے میں دورانہ نہیں چاہتا انہوں نے جو الفاظ یوز کی ہیں مناسب نہیں بڑے غیر مناسب سے ہیں کیونکہ کسی کی بھی ماں بہن بیٹی کے لیے الفاظ استعمال کرتا مناسب نہیں ہے اور بڑی ڈھٹائی سے کل ایک دو چینلز پہ وہ بات کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے کہ جو بلیک بیری اور آئی جو گلے لئی صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے کوئی کاروئی ہوگی تو دن میں ایکسیوز کروں گا یہ کیا کس چیز کو پروان چڑھا رہے ہیں بٹی صاحب آج صاحب گزارش یہ ہے کمال کرتے ہیں آپ رانہ صلی اللہ علیہ کی تو بات ہی نہ کریں جب ایک بندہ آج اب کیا بندے نہیں ان کی بات تو عابد شیر علی بڑی کرتا ہے بڑی صاحب آپ کہتے ہیں رانہ صلی اللہ علیہ کی بات نہ کریں ان کی بات تو شہوا شریف کرتا ہے آپ کہتے ہیں اس کی بات نہ کریں چاہدہ قتل جس بندے نے کرائے ہیں اور جس کی جبکہ مزید قانون تھے چودہ قتل ماری ٹان میں ہوئے دو بی بیاں شہید ہوئی ہیں ہماری اس میں سے ایک برگنٹ تھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں انصاف ملے گا بات انصاف کی کی بٹی صاحب پروگرم میں وقت تھوڑا سا رہ گیا آپ انصاف کی بات کریں کیا انصاف ملے گا بات سن لیا کریں اب بات یہ ہے کہ رانہ صاحب کا اپنا ایک لکھیں ہر بندے کا اپنا ظرف ہے اپنی اخلاقیات ہیں اب وہ خاندانی پسمندر جو ہے ان کو وہ خود جانتے ہیں کیا ہے ان کا اگر کسی ماں بہن بیٹی کی عزت وہ نہیں کر سکتے تو اس طرح کی بکواس بھی ان کو نہیں کرنی چاہیے ایسے اتنے بڑے آج ان کے خلاف جو درخواست گئی ہے موسم پنجاب کو موسم میں وہ گئی ہے قرارداد بھی اسمبلی میں بیش کی گئی ہے آج صبحی اسمبلی میں بھی ابھی وہاں پہ سیشن سٹارٹ ہو گیا ہے اس پر وہ قرارداد بھی جمع کروا رہے ہیں جی بڑے صاحب کیوں منتخب کرتے ہو آپ سمجھنا چاہیے قوم کو وہ بیٹیاں قوم کی ہیں بڑ صاحب یہ بھی تو بتا دیں کہ ایک سو رکات رانہ صاحب بیٹھے ٹی وی آنکر سے بھی لڑ پڑتے ہیں بلکہ فیمل ٹی وی آنکر کو کہہ دیتے ہیں وہ بھی نہیں میں دھورا ہوں گا تو صورتحال بلکل آپ شہی کہہ رہے ہیں رانہ صاحب ایک بڑے سیاستان ہے بڑے لیڈر ہے وزیر قانون ہے بڑی صاحب بے شک جو بھی ہے یہ بہت آغاز کی بات کر رہے ہیں یہ بہت آغاز کی بات کر رہے ہیں اب انہوں نے شہیست کا آغاز کیا تھا بڑ صاحب بلکل شہی کہہ رہے ہیں بڑ صاحب جی رانہ صاحب بڑی صاحب کی بات آپ نے سن لی ہے جی بڑی صاحب اب بات کرتے ہیں کہ رانہ صاحب کو چاہیے کہ وہ معافی بھی مانگیں معذرت بھی کریں کھلے عام اور انہیں چاہیے کہ آئندہ ایسے الفاظ استعمال مت کریں کیونکہ بہت بڑی جماعت کی نمائندگی کریں اور وزیر قانون بھی ہیں جی ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرم کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اللہ نیکے بات موسیقی